برطانیہ میں حمزہ فوڈ کے چکن برگرز میں سور کے گوشت کی ملاوٹ کی تصدیق ہونے پر پاکستانی کمیونٹی فروزن گوشت خریدنے میں مزید محتاط ہو گئی ہے اور حیرت زیادہ بھی ہے کہ مسلمان شخص کی کمپنی ایسی غزاک کس طرف ارخت کرتی رہی لندن سے مرتضی علی شاہ کے رپورٹ حمزہ چکن برگرز میں سور کے گوشت کی ملاوٹ کی تصدیق کے بعد بریٹش مسلم کمیونٹی اس تشویش میں مبتلا ہے کہ اب کس کمپنی کے فوڈ کو حلال سمجھا جائے یا حرام اتنے سکنڈل آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں مختلف قسم کے آج کل جو آلی میں اس کا حمزہ کا چلا ہے ہمیں تو ڈرہا کے رکھ دیا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فیملیاں آتی ہیں کھاتی ہیں وہ بکل پوچھتے ہیں وہ کہ بھئی آپ حلال بیچ رہے ہیں یا کیا آپ چکر ہے یا آپ کہاں سے میٹ لے رہے ہیں ہمارے پاس یہ دوسری کمپنیوں کے بقی چیزیں ہیں ہمزہ بلکل بین کر دیا ہم نے 27 مارچ کو برمنگم سٹی کانسل نے متعلق کیا تھا کہ ہمزہ فوڈز کے چکن برگرز کے 20 پیکس والے اور 10 مئی 2013 کے لیبل والے برگرز میں سور کا گوشت شامل ہے لہذا اس مخصوص تاریخ والے برگرز کو دکانوں میں فروخت نہ کیا جائے کانسل کے اس واضح اعلان کے باوجود ہمزہ فوڈز نے دعویٰ کیا کہ ان کی ساری پروڈکٹس مکمل طور پر حلال ہیں کانسل نے مزید کہا ہے کہ سور کے گوشت والے ہمزہ چکن برگرز سمر سٹ کی ایک کمپنی نے بنائے تھے جبکہ ان کے ہمزہ برینڈز کی ری پیکجنگ برمنگم میں ہوئی ہے برطانیہ میں کھانے کی اشیاء میں گھوڑوں کے گوشت کی ملاوٹ اور اب حلال کھانوں میں سور کے گوشت کی ملاوٹ کی تصدیق کے بعد ایسے فوڈز سٹینڈرڈز کی ضرورت ہے جو ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنائیں میں تو ابھی برگر کھائی نہیں سکتا جب سی ایس سنا ہے تو برگر کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ابھی کھانے بھی آئے تو میں کہا ونگز ہی کھالوں سلوٹر ہاؤسز مسلمانوں کو اپنے بنانے چاہیے کہ جس میں اس قسم کا کوئی آئندہ کے لیے خدشہ نہ رہے کیمرامین بابر رانا کے ساتھ مرتضی علیشہ جیو نیوز لنڈن